بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ایک منٹ نحر البلاہ کے ساتھ گزاریے حکمت نمبر دو کے دوسرے جملے میں جنابی عمیلہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رادیہ بذل من کشفان ضرر جس شخص نے اپنے دکھ درد ہر کسی کو بتلانا شروع کر دیا اور اپنے غموں کا پردہ ہٹا دیا وہ لوگوں کے سامنے زلیل اور اسوا ہوا جہاں سے توقع ہو اور جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں اپنے غم دکھ بتلانا انسانی معاشرے کا ایک حصہ ہے ڈاکٹر کو اپنا مرض بتلانا قاضی اور جج کو اپنی مظلومیت بتلانا اپنے پیارے بھائی سے کچھ دنیا داری کے لیے طلب کرنا کارز لینا یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے لیکن اگر انسان کی یہ عادت بن جائے کہ ہر کسی کے سامنے ہر کسی کا دکھ قسم کا دکھ ہی بیان کرتے رہنا ہے تو ہر کوئی اس کو ایک گھٹیا کمزور اور رونے والا شخص تصور کرے گا لہذا ہر کسی کے سامنے دکھ بیان کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ سب سے بہتر وہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے دکھ بیان کرو اللہ کے سامنے دکھ بیان کرنا یہ انسان کی عزت کا سبب ہے پروردگار توفیق عطا فرمائے السلام علیکم وآلہ